موسیقی اسلام علیکم ناظرین سیاسا ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کے خیر مقدم ہے میں ہوں جسیم نظامی آئیے سب سے کریں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر بیروت میں اسرائیلی فوج کی بدترین بمباری اٹھارہ شہری شہید اور بانوے دیگر زخمی جنگ بندی یا امن مذاکرات کا کوئی امکان نہیں نیتن یاہو نے تمام امن تجاویز مسترد کر دیا ہم مازکر حنمہ خرید مشل کا بیان اسرائیلی فوج کی بربریت کے نتیجے میں غازہ میں ایک اور صحافی شہید دو زخمی جنگ کے دوران اب تک 176 فرستینی صحافی شہید سعودی عرب یوئی اور خطر نے اسرائیل کو ایران پر حملے کے لیے اپنے فضائی حدود سے گزرنے کے اجازت دینے سے کیا ان کا ظالم اسرائیل کی خلاف پینو خرجی ممالک کا بڑا فیصلہ اگر دشمن نے چھوڑی سی بھی غلطے کی تو ہم اسے خاک میں ملا دیں گے ایرانی پاسدار انخلاف کے کامارڈا جنرل مرتضی میران کی اسرائیل کو دھم کی تو یہ تھی سرخیام خبر تفصیل سے لبنانی وزارت سہت نے کہا ہے کہ بیروت کے مرکز میں ایک امارت پر خوابیس فوج کی مماری میں اٹھارہ شہری شہید اور بانوے دیگر زخمی ہو گئے ہیں خوابی اسرائیلی فوج کی تیارونی لبنان کی دہل حکومت بیروت کے وسط میں دو علاقوں پر حملے کیے تھے جس کے بعد کئی منزلوں پر مشتمل امارت سے دھویں کے بعدر اٹھتے ہوئے دکھائی دیئے خوابی اسرائیلی فوج نے بیندل اخوامی خوانین اور اخوام متحدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزشتہ 23 ستمبر سے لبنان اوہدہ حکومت بیروت کے خلاف اپنی مسلح جارہیت کی جاری رکھی ہوئی ہے جس میں اب تک تیرہ سو تیویس لبنانی شہید اور لگ بھگ ساڑھے تین ہزار دیگر زخمی ہو چکے ہیں جن میں خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے جبکہ دو میرن سے زیادہ لوگ تاحال بے گھر ہو چکے ہیں ہماس رہنمہ خالد مشل نے بتایا ہے کہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو مغربی کنارے سے اردن جانے پر مجبور کیا جائے انہوں نے کہا کہ سیہونی ناجائش طاقت عرب مالک کی خوامی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں خالد مشل نے کہا کہ سیہونی حکومت غرب اردن پر بری طرح سے دباؤ ڈال رہی ہے انہوں نے طوفان اقصہ کروائی پر روشن ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آپریشن غیر خانونی خبزے اور غاصبوں کے سامنے مضاہمت کا ایک اہم مرحلہ تھا ہماس رہنمہ نے کہا کہ طوفان اقصہ ہمارے لوگوں ہمارے بچوں ہماری خواتین اور ہمارے بھائیوں کے خون کی بھاری خیمت چکانی پڑ رہی ہے یہ سب غزہ میں ہمارے اقارب اور ہماری خوم ہیں انہوں نے کہا کہ جنگ بندی یا عمل مضاہرکت کا کوئی فی الحال امکان دکھائی نہیں دے رہا ہے کیونکہ تین نتن یہو نے جولائی میں پیش کی جانے والی تمام امن تجاویز کو مسترد کر دیا ہے غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد بھی اسرائیلی فوج کے مزاری کے وسط صلح تحال جاری ہے عام عوام کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو بھی ایک بڑی تعداد شہدہ میں شامل ہے ایک تازہ ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی بربریہ کے نتیجے میں اب تک ایک سو چھتر صحافی لخمہ اجل بن چکے ہیں غزہ کے علاقے جبالیہ میں صحافیوں پر منظر مزار حملے میں ایک صحافی شہید ہو گئے جبکہ دو دگر زخمیں ہوئے ہیں اسرائیلی فوج نے صحافیوں پر حملے کے بعد امدد ٹیموں کو بھی نشانہ بنایا ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے ایک عرب ٹی وی کے فرستینی فوٹوگرافر کی گردن میں گولی مار کر شہید کر دیا وزرہ کے غزہ میں بندلخوامی صحافیوں کی داخلے پر بھی پاؤن دی ہے اور وہاں کی صورتحال کی میڈیا کوریج کے لیے صحافیوں کے اجازت نامی اسرائیل نے روک دیئے ہیں اخوام متحدہ کے آزاد بندلخوامی کمیشن آف انکوری نے کہا ہے کہ ظالم اسرائیلی غزہ میں بہترین حملے داری رکھے ہوئے ہیں جس میں مسلسل جنگی جرائم اور انسانیت خلاف جنم جیسے خدامات شامل ہیں اب تک بیلیس ازاد سے زیادہ فلسطینی اسرائیل کے حملوں میں شہید ہو چکے ہیں پیش ہے اس حوال سے ایک تفصیل آت اخوام متحدہ کے آزاد بندلخوامی کمیشن آف انکوری نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ پٹی میں صحت کی دیکھبال کے نظام کو تباہ کرنے کے لیے ایک منظم پالیسی پر عمل پیرا ہے طبیعی کارکنوں اور تنصیبات پر جانبوجھ کر حملے مسلسل کیے جا رہے ہیں جو کہ جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف سنگین اسرائیل کا جرم ہے کمیٹی امدرمیان بیوکہ کے صحت کی سہولیات پر اسرائیلی حملوں کی وجہ سے غزہ پٹی میں صحت کی دیکھبال کا بگرنا صحت کے حق پر براہ راست حملوں کی نمائندگی کرتا ہے جسے عام شہریوں خاص طور پر معصوم بچوں پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ عابض و ظالم ریاست اسرائیل کی جیلوں میں زیر حراست بہت سے فلسطینی جن میں بچے بھی شامل ہیں ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے جس میں تشدد اور جنسی حراسانی بھی شامل ہے جو انسانیت کے خلاف سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے عابض اسرائیلی فوج نے تین سو ستر دنوں سے امریکہ اور یورپ کے تعاون کے ساتھ غزہ پٹی کے خلاف اپنی بدترین جارہیت اور حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور اس کے تیاروں کی جاریت سے ہسپتالوں، امارتوں، ٹاورس اور فلسطینی شہریوں کے گھروں پر بھی بدترین انداز میں بمباری کی جا رہی ہیں اور غزہ کو ایک کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ غزہ پجاری اسرائیلی حملوں میں تحال بیالیس ہزار سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں ایک لاکھ فلسطینی باشندے اسرائیل فلسطین جنگ کی وجہ سے زخمی ہے بیرو ریپورٹ سیاست ٹی وی ادھر ایران پر اسرائیل کی ممکنہ حملے سے خبل تین خلجی ممالک، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور خطر نے اسرائیل کو ایران پر کسی بھی حملے کے لیے اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی جا دینے سے انکار کر دیا ہے ایک طرح سے ایک بڑا فیصلہ ہے اور اسرائیل کے جنگ جرائم کی خلاف خلجی ممالک کے جانب سے اب تک اختیار کیا گیا ایک بڑا فیصلہ بتایا جا رہا ہے ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے اور ایران کے خلاف کارروائی کے لیے اسرائیل کو سعودی قطر یا پھر یو اے کی فضائی حدود کا استعمال کرنا ضروری ہے ایرانی فوج کے جنرل نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ ہم نے جس جگہ کو چاہا ہے اس نے نشانہ بنایا اور ہم جس جگہ کو چاہیں گے نشانہ بنا سکتے ہیں اور اگر دشمن نے چھوٹی سی بھی غلطے کی تو ہم اسے خاک ملا دیں گے پاسداری انقلاب کی زمینی کارروائیوں کے کمانڈر جنرل مرتضی ایران نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل میں کسی بھی مقام کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں انہوں نے یکم اکتوبر کو اسرائیل پر کیے گئے میزائل حملوں کا حوالہ دتے ہوئے کہا کہ ہمیں دشمن پر حملہ کرنے کی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا ہے واضح ہے کہ یکم اکتوبر کو کیے گئے اس حملے میں ایران پر کم از کم بیش ایک سو اسی میزائل فائر کیے تھے عربتہ یہ میزائل سہونی دفاع کو توڑنے اور کوئی نقصان پہنچانے میں ناکام رہے تھے انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں کسی بھی حال میں کسی کے اجازت کی ضرورت نہیں ہے ہماری انگلیاں ہر وقت ٹریگر پر ہیں تاکہ اگر دشمن چھوٹی سی چھوٹی غلطے بھی کرے تو ہم اسے خاک میں ملا سکیں ایرانڈی جنرل کے اس بیان سے خبر اسرائیلی وزاری دفاع نے کہا ہے تھا کہ ایران کے میزائل حملے کا جواب انتہائی محلک حیران کن اور بروقت ہوگا سعودی عرب اور پاکستان کی مباین سرمایکاری اور کاروباری تعلقات بڑھانے کے لئے دونوں ممالک میں وزارتی سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں جمعہ کو ہونے والے مذاکرات میں سعودی وزار برائے سرمایکاری خالد بن عبدالعزیز بن الفاللہ کی ذریع خیادت وفد نے پاکستان کے پیٹرولیم اور خدتی وسائل توانائی آئیٹی اور بحری امور کے وزارہ اور دیگر آلہ حکام سے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لئے تبادلے خیال کیا اس موقع پر دونوں طرف سے مختلف شعبوں میں اشتراک کے لئے کئی تجاویز پیش کی گئی ہیں جن معاہدوں اور مفابت کی اداشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں ان میں سیمی کے انڈکرز کی تیاری تعمیرات، ٹیکشٹائل، پیٹرولیم توانائی، ٹرانسپورٹ اور سائیبر سیکرٹ کے شعبے وغیرہ شامل ہیں دوسری طرف وزیراعظم نریندر مودی نے مشرق ایشیا چوڑی کانفرنس کے موقع پر آج یہاں لاوس کے وزیراعظم کے ساتھ دو طرفہ ملخات کی ہے اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لئے مل کر کام کرنے کا اظمہ کا اظہار کیا انہوں نے کسویں آسیان ہندوستان اور انیسویں مشرقی ایشیا چوڑی کانفرنس کی کامیابی سے مزبانی کرنے پر لاوس کی وزیراعظم کو مبارک بات پیش کی ہے اس موقع پر دو طرفہ تعاون کی مختلف شعبوں جیسے ترخیاتی شراکتداری صلاحیت سازی آفاس سے نمٹنے کے بندوبست قابل تجدید توانائی، نیورسے کے بحالی اقتصادی تعلقات، دفاعی تعاون گوشنہ کی تھی پچھلے ایک دسک میں اس نیتی نے بھارت اور آشیان دیشوں کے اعتیاسک سبندھوں کو نئی ارجہ، دیشہ اور گتی دی ہے آشیان سنٹرالٹی کو پرمکتہ دیتے ہوئے 2019 میں ہم نے انڈو پرسیفک اوشن انیشیٹیوز لانچ کیا تھا یہ آشیان آؤٹلوک اور انڈو پیسیفک کو کمپلیمنٹ کرتا ہے پچھلے برس چھتری سرکشہ اور ستھورتہ کے لیے میری ٹائم ایکسسائز کی شروعات کی گئی ہے پچھلے دس برسوں میں آشیان چھتر کے ساتھ ہمارا بیعپار لگ بھگ دو گنا ہو کر 130 بلین ڈالر سے ادیق ہو گیا ہے آج سیون آشیان دیسوں کے ساتھ بھارت نے ڈائریکٹ فلائٹ کنیکٹیویٹی ہے اور سیگ رہی برنے کے ساتھ بھی سیدھی اڑانے شروع ہوگی تیمور لیستے میں ہم نے نیا ڈتاواز کھولا ہے آج سیام چھتر میں سنگاپور پہلا دیس تھا جس کے ساتھ ہم نے فین ٹیک کنیکٹیویٹی ستھاپیت کی اور اور اب یہ سفلتا انے دیشوں میں بھی دوہرائی جا رہی ہے ساتھیوں ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں گلوبل ساؤت کے ساتھی سدھ سے ہیں اور بیشو میں تیج گتی سے گروہ کرنے والا کھترہ ہے ہم شانتی پریے دیش ہیں ایک دوسرے کی راشتری اکھنڈتا اور سمپربھوتا کا سممان کرتے ہیں اور اپنے یوہوں کے اجول بھوش کے پرتی ہم کمیٹیڈ ہے میرا ماننا ہے کہ اکیسویں سدھی ایشیان سینچوری بھارت اور آشیان دیشوں کی سینچوری ہے آج جب بیشو کے کئی حصوں میں سنگرش اور تناؤ کی ستھی ہے تب بھارت اور آشیان کی مطردہ سمنوی سمواد اور سہیو بہت ہی مہت مہت پون ہے آشیان کی سفل ادھرستہ کے لیے میں لاو پیڈی آر کے پردھان مطری سون سائے سپان دون کو ہارد بدھائی دیتا اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر بیروت میں اسرائیلی فوج کی بدترین بمباری اٹھارہ شہری شہید اور بانوے دیگر زخمی جنگ بندی یا امن مذاکرات کا کوئی امکان نہیں نیتن یاہو نے تمام امن تجاویز مسترد کر دیا اسرائیلی فوج کی بربریت کے نتیجے میں غازہ میں ایک اور صحافی شہید دو زخمی جنگ کے دوران اب تک ایک سو چھتر فرستین صحافی شہید سعودی عرب یوئی اور خطر نے اسرائیل کو ایران پر حملے کے لیے اپنے فضائے حدود سے گزرنے کی جازت دینے سے کیا ان کا ظالم اسرائیل کی خلاف اینو خرجی ممالی کا بڑا فیصلہ اگر دشمن نے چھوڑی سی بھی غلطی کی تو ہم اسے خاک میں ملا دیں گے ایرانی پاسدار ان خلاف کے کامارڈر جنرل مرتضی میران کی اسرائیل کو دھم کی سیاسا ٹی وی کے عالمی خبر نمی میں آز بس تنہی مزید اپڈیٹس کی آپ بنے رہے سیاسا ٹی وی کے ساتھ اور مجھے اور سیاسا ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ سیاسا ٹی وی سیاسا ٹی وی سیاسا ٹی وی